السلام علیکم میں ہوں محمد جنید شاہزیب خانزادہ کی غیر موجودگی میں اس پروگرام کی میزبانی میں کر رہا ہوں آئی ایم ایف نے بلاخر پاکستان کے لئے کرس پروگرام کو منظور کر لیا حکومت کی جانب سے سخت اگرامات طویل انتظار اور تاریخ پر تاریخ دینے کے بعد آج آئی ایم ایف کے اگزیکیٹیف بورٹ نے سات ارب ڈالرز کے کرس پروگرام کی منظوری دے دی سنتیس ماہ کے اس طویل آئی ایم ایف پروگرام کے تحت پاکستان کو ایک آفشاریہ ایک ارب ڈالرز کی پہلے کس تیس ستمبر تک ملنے کا امکان آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ تو بارہ جولائی کو ہی ہو گیا تھا اور توقع کی جا رہی تھی کہ آگست میں آئی ایم ایف کا اگزیکیٹیف بورٹ بھی پروگرام کی منظوری دے دے گا لیکن دوست ممالک سے کس رول آور رہنا ہونے اور ایکسٹرنل فائننسی کا گیپ پورا نہ ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا پھر وزیر خزانہ کی جانب سے ستمبر کی تاریخ دی گئی لیکن ستمبر کے بھی ابتدائی ہفتوں میں جب ایگزیکیٹیف بورٹ کے شیڈول میں پاکستان کا نام شامل نہیں تھا تو سوالات اٹھنے لگے اور بیچے نہیں بڑھنے لگی لیکن وزیر خزانہ محمد اورنگزے پھر بیپ اور امید تھی کہ ستمبر کے آخر تک آئی ایم ایف کا اگزیکیٹیف بورٹ پروگرام کی منظوری دے دے گا اس دورہ دوست ممالک کے آئی ایم ایف میں نمائندوں نے آئی ایم ایف کو کس رول آور کی یقین دہانی کروائی جبکہ وزارت خزانہ نے بیرونی فائننسی کا گیپ پورا کرنے کے لئے کمرشل بینکوں کا رخ کیا اور پھر تمام یقین دہانیاں حاصل کرنے کے بعد آج آئی ایم ایف کے ایگزیکیٹیف بورٹ نے کرز پروگرام کی منظوری دے دی ہے آئی ایم ایف کا پروگرام تو منظور ہو گیا لیکن حکومت کے لئے معاشی چیلنجز اب بھی برقرار ہیں جس میں سب سے بڑا مسئلہ ٹیکس حدف حاصل کرنا ہے جس کے لئے حکومت نے نون فائلس کے خلاف گیرہ تنگ کرنے کا فحصہ کیا ہے دے نیوز میں سرارخان کی خبر کے مطابق وزیر آزم نے نون فائلس کی کیٹگری ختم کرنے کے لئے سخ شرائط کی منظوری دے دی ہے جس کے تحت ٹیکس ایٹرن فائل نہ کرنے والے افراد جائداد اور گاڑیوں کی خرید و فروغ نہیں کر سکیں گے مذہبی سفر کے علاوہ بین الاقامی سفر پر بھی نہیں جا سکیں گے جبکہ ان کے کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے اور میوچل فنڈز میں سرمایہ کارے پر بھی پابندی ہوگی خبر کے مطابق وہ افراد جو پہلے لین دین پر ٹیکس ادا کرنے سے بچنے کیلئے معمولی فیس ادا کرتے تھے اب ایسا نہیں کر سکیں گے ٹیکس ایٹرن جمع نہ کروانے والے افراد کے لئے ابتدائی طور پر پانچ اور مجموعی طور پر پندرہ مخصوص سرگرمیوں پر پابندی آئیت کی جائے گی ایک سرکاری عہددار نے تصدیق کی ہے کہ اس اقدام کو ایک آرڈیننس کے ذریعے نافذ کیا جائے گا اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ محرین معیشت موجود ہیں محمد سحیل اور خورم شہزاد صاحب سحیل صاحب بہتی شدت سے انتظار تھا اس خبر کا کہ آئیم ایف کی جانب سے منظوری دی جائے کتنی اہم خبر ہیں پاکستان کی معیشت کے لئے اور فوری طور پر بھی کوئی اثرات مرتب ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا خال میں جو اسٹیبلیٹی ہم نے بہت ارسے کے بعد ایکانومی میں دیکھی تھی پچھلے سال لیر سال میں اس آئی ایم ایف کے لون اپور کے بعد نہ صرف یہ اسٹیبلیٹی برپراز آئے گی بلکہ امید ہو چلی ہے کہ شاید جو ایک گریجول اور انکلوسیو گروتھ ہو جو پاکستان میں کئی سال سے میسنگ ہے وہ بھی دیکھی جا سکے تو ایک ایسے وقت پہ جب حکومت پاکستان نے بہت سخت بجٹ دیا ایک ایسے وقت پہ جب حکومت پاکستان نے پچھلے چند ماہ میں آئی ایم ایف کے بغیر کرنسی کو استحقام دیا ایک ایسے وقت میں جب آئی ایم ایف کے بغیر حکومت نے اپنے ریزروز کو بڑھایا یہ ایک بہت خوش آئین خبر ہے اور میرے خیال میں اس سے سرمایہ کاروں کا بھی خوصلہ بلند ہوگا خاص طور سے جو پاکستان کے لینڈرز ہیں جو پاکستان کی ڈیٹ ریپیومنٹ سے خوف زدہ تھے اور ڈیفالٹ کے خطرات دو تین سال سے جو لہرا رہے تھے اس میں بھی کمی ہوگی تو میرے خیال میں اوور آل لینڈرز کانفیڈنس اور انویسٹرز کانفیڈنس پاکستان کی معیشت میں بہتر ہوگا اور امید یہ کی جاری ہے کہ اگر پاکستان نے کوئی چھ مہنے سال کمپائی کر لیا آئی ایم ایف ای کنڈیشن پر جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں وہ پاکستان کا مزید اپریڈ بھی کر لیں خورب صاحب جہاں خوش آئیند خبر ہے وہاں کچھ خدشات بھی ہے کہ اتنی سخت سرائیت پوری کر سکے گا پاکستان چونکہ یہ تنقید بھی ہوئی کہ آئی ایم ایف سے اتنی سخت سرائیت پر اتفاق نہیں کرنا چاہیتا ہے جس میں ایک بہت بڑا ریونیو کا حدف شامل ہے جی بالکل دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اچھی خبر ہے اور یہ اتنا آسان نہیں تھا اتنا بڑا پرگرام لینا اور ایک لانگر پرگرام لینا یہ بائی ڈیزائن ایسا کیا گیا ہے تاکہ ری فارم ایفرٹس جو ہیں وہ کنٹینیس بیسز پر ہو سکیں اور تین سال میں ہم وہ سارے ری فارمز کر سکیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم نے سکسٹی پرسنٹ بھی کیا تو وہ بھی ہمارے لیے بہت اچھی 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 اچھینمنٹ ہوگی جس میں انرجی سیکٹر کی ری فارمز ہیں جس کے اندر ٹیکس کی ری فارمز ہیں جس کے اندر بے تہاشا اور ری فارمز ہیں جن کے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں خاص کر انرجی اور ٹیکس یہ دو بڑے ری فارمز ہیں جس کے ایکانومی کا جو گروت ہے وہ آپ کو جو ہے ریالائز ہوتی ہے جتنے آپ کو پٹنچل ہے آپ دو پرسنٹ پر تو آپ سربائیو نہیں کر سکتے اور اچھی بات یہ ہوئی ہے جنید کے انٹرنیشنل آل پرائیسز جو ہیں وہ نیچے آنا شروع ہو گئی ہیں جو کہ بڑا ٹائملی ہوگا کہ ایک طرف آل پرائیسز نیچے آئیں دوسری طرف انفلیشن میں کمی ہو کسی طرف انٹریسٹ ریٹس میں کمی ہو اور ایک انویسمنٹ کا انویسمنٹ جو بہتر ہو تاکہ انویسٹر کا کانفیڈنس ہے سویل صاحب نے کہا کہ انویسٹر کا کانفیڈنس بڑھے گا اور ریٹنگ ایجنسیز جو ہیں وہ آپ کو ایک سال ڈیڑھ سال کے بعد بلکہ اس سے پہلے میں تو سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ اپگریڈز ملیں آپ کو جس کی وجہ سے آپ کے ہاں جو فلوز رکے ہوئے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں انٹرنیشنلی بھی لوکل بھی جو پیسہ نہیں لگ رہا اس طرح سے وہ شروع ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ گروت آنا شروع ہو گیا اس وقت ہمیں گروت کی طرف جانا چاہیے تو میرے خیال میں ایک مرتبہ ہم نے ایک پین لیا ہے تو اس پین پہ ہم کیپلائز کریں دوسری طرح وائل پرائسز کا نیچے جانا اور پھر آئی میف کے ساتھ ایک اچھا پرگرام رن کرنا اور اپنے لیے بہتری کرنا میں خیال میں یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں اگر ایک اچھی ٹیم جو ہے وہ مل کے یہ کام کرے اور اس پرگرام کو لاسٹ سمجھے اور کہے کہ یہ پرگرام اب ہمیں دوبارہ نہیں ملے گا اسی کو ہم نے کیپلائز کرنا تو میرے خیال میں یہ سب کیا جا سکتا ہے اور یہ انٹینشن بھی نظر آتی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے خورم صاحب نے بھی ذکر کیا ہے اصلاحات کی بعد کی اور وزیراعظم قید دفعہ کہہ چکے کہ آخری پروگرام ہونا چاہیے آئی میف کا تو اس کے لئے سب سے زیادہ توجہ طلب یہی معاملہ ہے کہ آئی میف پروگرام تو ماضی میں بھی لیے گئے پاکستان کی طرف سے لیکن اصلاحات کی نہیں جاتی اب جو خورم صاحب جس امید کا اظہار کر رہے ہیں آپ کو یہ نظر آتی ہے حکومت کی جس کے نتیجے میں اصلاحات ہو سکیں گے اور صحیح فائدہ حاصل کیا جا سکا اس پروگرام سے ماضی کا تجربہ اتنا طرف ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے جو پچھلے ڈیر سال میں جو حکومت نے سخت ادامات لیے ہیں وہ اسی لئے لیے ہیں کہ اگر وہ نہیں لیتی تو پاکستان ڈیفال ہو جاتا تو اب یہ سوال ریلیونٹ نہیں ہے کہ پاکستان کو یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے اور اگر پاکستان نے دو تین قسطیں بھی آئی ایم ایف کے ڈیلے کر دیں تو پاکستان کی سیچویشن دوبارہ ویسی ہو جائے گی جیسے آج سے دو تین سال پہلے تھی یعنی آپ ڈیفال کے قریب پہنچ جائیں گے تو بظاہر تو ہمیں امید لگ رہی ہے کہ جو پچھلا پروگرام نو ماہ کا پورا کیا یہ جو ایک سخت بجٹ گیا جس پہ بڑا شور مچا بہت بین ہوا امید تو کی جاری ہے کہ اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا اور پاکستان کے مفاد میں بھی یہی ہے کہ یہ پورے تین سال جس میں بے شمار ریویوز ہوں گے اس کو کمپلیٹ کیا جائے اور اگر یہ کمپلیٹ تین سال بعد ہوگا تو پھر پتا چلے گا کہ کیا یہ آخری پروگرام تھا یا ہمیں مزید فائننسنگ کی ضرورت ہے مگر اگر پاکستان نے یہ پروگرام پورا نہیں کیا تو مجھے ڈر ہے کہ پھر ہم ڈیفولٹ کی طرف چلے جائیں گے اور پھر ایکانومک پرائسز شروع ہو جائے گا تو میں پور امید ہوں کیونکہ جو بھی ہمارے رورال اپران ہیں ان کے پاک ابھی کوئی چوئیس نہیں ہے ٹیکسز بھی لگیں گے ٹیکسز سب پر لگنے چاہیے ہیں انرجی سیکٹر ریفارمز بھی ہونے چاہیے اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو سٹیٹ آن انٹرپائزز ہیں ان کو ریفارمز سے فوکس کنا چاہیے اور اس کے لیے سب سے بڑا اقترام مجھے لگتا ہے آنے والے ہفتوں میں خبر ہمیں ملے گی جب پی آئی اے کی بیڈنگ ہوگی وہ ایک بہت بڑا کانفیڈن گوشٹر ہوگا اگر وہ سکسیسفلی حکومت پائیوٹائز کر دیتی ہے تو خرب صاحب آپ نے جن معاشی اشاریوں کا ذکر کیا ہے سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے منظوری دی گئی ہے شیاطی ترقیادی بینک کی خبر آپ کے سامنے ہے اس سارے توازن کے آنے سے مستحقم ہونے سے معیشت کی جو نئی سرماکاری کی شدید ضرورت ہے پاکستان کو وہ بھی ممکن ہو سکے گا خاص طور پر ان پروجیکس کا جن کا حکومت ذکر کرتی رہی ہے کہ اس میں بڑی سرماکاری پاکستان میں ہونے جاری ہے بلکل دیکھیں انوائرمنٹ جو ہوتا ہے نا وہ بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اور کانفیڈنس کی جو لہر ہوتی ہے نا یہ بڑی ایمپورٹنٹ ہوتی ہے سنٹیمنٹ بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ اگر سنٹیمنٹ اچھا ہے ایک پوزیٹیوٹی کی جو ہے وہ فضا ہو اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے میکرو ایکنومک سٹیبیلٹی بہت سٹرانگ ہو جائے جیسے مثال کے طور پر ریزرورز کے میں بات کرتے ہیں تو اگر سبتمبر کا پہلی ٹرانچ جو ہے ملتی ہے پاکستان کو تو اس سے ریزرورز آپ کے مزید ایمپورٹنٹ ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کا ایمپورٹ کور بہتر ہوگا ایمپورٹ کور سے مراد یہ کہ 22 دنوں پر چلے گئے تھے آپ کی ایمپورٹس جو ہے اتنا آپ کے پاس ریزرورز آج آپ دو مہینے سے اوپر چلے گئے اور اس پرگرام کے ساتھ فرس ٹرانچ کے ساتھ میرے خیال میں آپ دو دھائی مہینے تک پہنچ جائیں گے تین مہینے کا ایک بڑا کمفرٹیبل کور ہوتا ہے جو تین مہینہ آپ کے پاس ایمپورٹ کور ہو تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جو آپ کو کانفرنس دیتی ہیں جو اب دیکھیں پیشتے ایک سال میں آپ کی جو پاکستانی روپی کی جو قدر ہے وہ گری نہیں ہے اور وہ سٹیبل رہی ہے سٹیبلیٹی کی وجہ سے جو ملٹی نیشنل کمپنی سی جو جو نیا انویسٹر تھا وہ ابزرف کر رہا تھا کہ ایک سال میں جو ہے اگر سٹیبلیٹی آتی ہے اور ہم ریپیٹریشن کرتے ہیں جو ان کے پروفٹس رکے ہوئے تھے وہ آپس گئے ہیں اس سے کانفرنس بڑھتا ہے پھر انویسٹر کہتا ہے کہ اب نیا پیسہ ہم لا سکتے ہیں تو میرا خیال میں یہ جو کانفرنس ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے انویسٹر کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ ہو گا اس کے ساتھ جیسے پرائیوٹائزیشن کی بات ہوئی ہے جیسے انرڈی سیکٹر کی ری فارمز کی بات ہو رہی ہے گرمنٹ کے اپنے سائز کو کم کرنے کی بات ہو رہی ہے ایک سپنڈیچرز کو کم کرنے کی بات ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے سب سے بڑی چیز یہ کہ صحیح جگہ ٹیکس ابھی نون فائلر کی بات ہوئی ہے اس کیاڈیگری کو ہونا ہی نہیں چاہیتا فرم ڈی وان تو ان کو اب پینلائز کیا جائے گا جو ٹیکس نہیں دیں گے اور ٹیکس دے سکتے ہیں تو میرے حال میں یہ جو ساری جو پکچر کریٹ ہو رہی ہے یہ ایک پروگریسیف جو ہے انویرمنٹ کی طرف جانے کی بات ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے انویرمنٹ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بھی چھے مہینہ سال نہیں لیکن ایونچولی اگر یہی پوزیشن ہماری بہتر ہوتی رہی ایونچولی آپ دیکھیں گے آپ کا 13% to GDP آپ کا جو انویرمنٹ ہے وہ 13% ایڈ ہو سکتا ہے اگر آپ کے ٹیکسز بہتر ہوں اور صحیح جگہ سے ٹیکسز لیے جائے تو انویرمنٹ مجھے لگتا ہے چھے آٹھ مہینے میں خاص کا روال پیسز نیچے جانے کی ویسے اور انٹریس ریٹ نیچے جانے کی ویسے انٹریس ریٹ نیچے آ رہے ہیں تو ان کو ریلیٹیو ایک انسینٹیو وہاں نہیں مل رہا اب وہ امرجن مارکٹ کی طرف آئیں گے تو آپ کا سٹاک مارکٹ ہو گئی آپ کا جنرل انویسٹر کی جو سینٹیمنٹ ہوگا اور ایمپروو ہوگا اور ایم شور پاکستان ایک اس پوزیشن میں ہے جہاں پہ بہت نیچے ایسے ایسٹ کی ویلیوز ہیں سٹاک مارکٹ ابھی بہت زیادہ جو ہے وہ انڈر ویلیوڈ ہے اوورال آپ کے آپ اپوچنیوٹی بہت زیادہ ایسا ایسا ایسی بہت زیادہ افرٹ کر چکا ہے وہ ساری آپ ریلائز ہونے کا ٹائم ہے اور ایم شور چھے مینہ ہم نے اگر بہتر کیا سال بہتر کیا تو یہ سب چیزیں ایک ساتھ آپ کو ریلائز ہوتے بھی نظر آئیں گے قرم شہزاد محمد سہیل آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات پر مسلسل کنفیوجن کا شکار نظر آ رہی ہے ایک طرف کچھ دن پہنے امران خان نے مذاکرات کے دروازے بند کرنے کا اعلان کیا اسٹیبلشمنٹ کی قیادت پر کڑی تنقید کر رہے ہیں مگر دوسری طرف جیل کے باہر موجود باتنی قیادت اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے ڈیسپریٹ اور امیدیں لگاتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس پر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا تحریک انصاف جان بوچ کر گوڈ کاپ بیٹ کاپ کھل رہی ہے یا اس معاملے پر اندرونی طور پر اختلافات کا شکار ہے یا پھر اندرونے خانہ کچھ اور ہی چل رہا ہے جس سے کنفیوجن پھیل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر بائیس اگز کے جلسے کو منسوق کرنے کے بعد امران خان اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کی بحالی کا اشارہ دے رہے تھے اڈیالا جیل میں ہونے والی سماعتوں کو کور کرنے والے ریپورٹرز کے مطابق امران خان مطمئن اور خوش نظرہ رہے تھے مگر پھر کچھ ہی دنوں بعد امران خان اپنے فیسے پر پشتاوے کا اظہار کرنے لگے اور جلسہ منسوق کرنے کے فیسے کو غلطی قرار دینے لگے ساتھ ہی آٹھ ستمبر کو اسلام آباد میں ہر حال میں جلسہ کرنے کی ہدایہ دیتے رہے مگر پھر آٹھ ستمبر کے جلسے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخہ علی امین گنڈاپور کی متنازے تقریر کے بعد تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تناؤں مزید شدت اختیار کر گیا ٹکراو کی صورتحال مزید بگڑ گئی علی امین گنڈاپور نے اسٹیبلشمنٹ پر اور بعد میں ہمارے پروگرام میں مشیر اطلاعات خیبر پختونخہ بیرست سیف نے اعتراف کیا کہ علی امین گنڈاپور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ان سے ملنے گئے تھے اس دوران دس ستمبر کو عمران خان جلسے کے بعد کی کاروائیوں پر صف غصے میں نظر آئے پارٹی کو پیغام دیا کہ وہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ کھڑے ہیں ساتھ ہی یہ پالیسی بیان بھی دیا کہ وہ آج سے اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی فریق سے بھی مذاکرات کے دروازے بند کر رہے ہیں یہ باتچیت کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں ساری پارٹی کو ہدایت ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہیں کرے گا پہلے کبھی باتچیت کے دروازے بند نہیں کیے لیکن آج یہ دروازے بند کر رہے ہیں عمران خان کے اس بیان کو دو ہفتے ہی ہوئے لیکن تحریک انصاف کی طرف سے مذاکرات کے حق میں اہم بیان سامنے آ گیا ہے تحریک انصاف کے ترجمان رعوف حسن نے کہا ہے کہ ہم آج بھی ہر صورت میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں یہ ہماری پالیسی ہے ہم اس کے لئے تیار ہیں رعوف حسن نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی پی ٹی آئی کو انگیج کرنے کی امید کا اظہار کیا پی ٹی آئی کی پالیسی ہے یہ کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں ہم آج بھی ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں بلکہ میں ایک قدم اور آگے بڑھ کے میں نے سٹیٹمنٹ ستی ہیں اور میں بالکل کنونسٹ ہوں کہ وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک ڈائیلوگ جو ہے وہ اس ریاست کی کے لیے ناگزیر ہو چکا ہو اور ہمیں اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کو ایک ٹیبل کو پر بیٹ کر باتچیت کا آگاز کرنا چاہیے تاکہ ملک کی مسائل ان کا حل تلاش کیا جائے اور ملک کو آگے بڑھایا جا سکے یہ انیویٹیبل ہے یہ ہونا ہی ہے آج نہیں تو کل ہوگا کل نہیں تو پرسوں ہوگا اس کے لیے ہم تیار ہیں اور پہلے سے تیارتیں آج بھی تیار ہیں ان کے ساتھ ہم ہر صورت میں انگیج کرنا چاہتے ہیں جملے کو اگر میں یوں مکمل کروں تو ٹھیک ہوگا کہ پی ٹی آئی کی پالیسی ہے کہ ہم اسٹیاریشمنٹ سے انگیج ہونا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں اور آج کی تاریخ میں کم از کم ان کی یہ پالیسی ہے کہ ہم بلکل بات کرنا نہیں چاہتے ہیں میں بلکل یہ جو لیٹر پارٹ ہے اس کے ساتھ میں بلکل آئی بیک ٹو ڈسگری میں یہ نہیں کہوں گا کہ بلکل ان کی پالیسی یہ نہیں ہے انہوں نے انگیج کیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ تو میں کیوں بھی اتنا لگا کے بیٹھوں کہ وہ پھر انگیج کریں گے کہ بات بھی انگیجڈ ہیں وہ میں اس کو انگیجمنٹ کہتا ہوں میں انگیجمنٹ کی کوئی خاص تعریف لے کے نہیں آنا چاہتا آپ نے دیکھا اور آہو حسن کیا کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کی جیل سے باہر موجود قیادت ماحول سازگار بنانے کی بات کر رہے ہیں مگر اب تک اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پی ٹی آئی سے مذاکرات سے متعلق کوئی بھی اشارہ سامنے نہیں آیا جبکہ عمران خان بھی مسلسل اسٹیبلشمنٹ پر سخت انقرید کر رہے ہیں آج بھی اڈیالا جیل میں انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کی غیرات پر سخت انقرید کی اور مزید کہا کہ سپریم کورٹ میں کل سے جو ہو رہا ہے سب کو پتا چل گیا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ سب گینگ آف سری کو توسیح دینے کے لیے کیا جا رہا ہے ملک کا بیڑا غرق تو انہوں نے کر لیا ہے اب سپریم کورٹ کو بھی تباہ کر رہے ہیں یہاں سارے فیسٹے لکھے ہوئے آتے ہیں اور ججز آ کر سنا دیتے ہیں حکومت ساری عدلیہ کو تباہ کرنے پر لگی ہوئی ہے الیکشن فراڈ کو کور کرنے کے لیے ان کو اپنے ججز چاہیے عمران خان نے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئے کسی بھی طرح سے اوپر نہ آئے ہمیں کوئی بھی جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا راول پنڈی میں جلسے کی اجازت نہ دی گئی تو احتجاج کریں گے آئینی عطالت کا مقصد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی پاور کو ختم کرنا ہے اگلے چیف جسٹس کی تقروری کا اعلان جلد کیا جائے جسٹس منصور علی شاہ کو مکمل بیک کرتے ہیں اس پوری صورتحال پر ہم پی ٹی آئے سے بھی ان کا موقف پوچھیں گے مگر پہلے بات کریں گے عمران خان کی آڈیالہ جیل میں کی گئی گفتگو سے متعلق نمائند ہے جیو نیوز شبیر ڈار سے شبیر کافی تضاد نظر آ رہا ہے جو عمران خان صاحب کی جیل میں گفتگو ہوتی ہے اور پھر دیگر ان کے رہنما جو جیل سے باہر ہیں وہ کیا بیان سامنے لے کر آتے ہیں یا ان کا کیا موقف ہوتا ہے تو کس طرح کی صورتحال تھی جس میں بانی پی ٹی آئے کی طرف سے یہ بات کہی گئی چونکہ پہلے کچھ موقف تبدیل ہوتا نظر آ رہا تھا اب بہت زیادہ سختی سے وہ اس بات کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ مذاکرات کے دروازے بند کر رہے ہیں بلکل جنید اس وقت عمران خان کو سب سے بڑا جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہی ہے کہ بہت ساری کوششوں کے باوجود اسٹیبلشمنٹ سے ان کی بات کہیں سے بن نہیں پا رہی ہے اچھا بائیس اگس کو جو صبح صویرے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی تھی آزم خان سواتی اور بیرسل گوھر خان کی اس وقت عمران خان کو یہ امید دلائی گئی تھی یا ان کی امید بن گئی تھی کہ جو علی امین گنڈاپور کے ذریعے رابطے ہوئے تھے جلسے سے متعلق اس وقت انہوں نے اس بات کی خوشی کا بھی اظہار کیا اور انہوں نے یہ بھی کہنا تھا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن اس کے بعد یہ پتا چلا ہے کہ جو وہ رابطہ تھا جو وہ پیغام رسانی تھی وہ صرف جلسے کی حد تک محدود تھی اسی لئے جو آٹھ ستمبر کا جلسہ ہوا اور آٹھ ستمبر کے بعد جو گرفتاریاں ہوئی اور عمران خان نے پھر صاحبیوں سے گفتگو میں کہا کہ ہمارے تمام دروازے اب بند ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ہمیں دھوکہ دیا گیا ہمیں انہوں نے ہی کہا انہوں نے ہی آٹھ ستمبر کی ڈیڑھ بھی دی لیکن اس کے بعد انہوں نے جلسے انہوں نے راستے بند کر دیے جلسہ نہیں کرنے دیا گیا اور اب یہ گرفتاریاں بھی کر رہے ہیں اچھا اسٹیبلشمنٹ سے جہاں تک مذاکرات کی بات ہے آپ کو یاد ہوگا کہ بائیس اگس سے پہلے عمران خان نے دو مذاکراتی کمیٹیاں بھی قائم کی تھی اور جس میں علی امین گنڈاپور کو خصوصی ٹاسک بھی دیا گیا تھا اس حوالے سے اور علی امین گنڈاپور نے بھی ہم سے کئی مرتبہ اس بات کا ذکر کیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ چونکہ ایگزیکٹیو پوزیشن پہ ہے ان کے رابطے رہتے ہیں اور وہ معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات تیہ ہوں لیکن ان مذاکراتی کمیٹیوں کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا عمران خان بار بار فوج سے کہتے رہے کہ آپ اپنا نمائندہ دیں ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں انہوں نے موجودہ آرمی چیپ کو پیغامات بھی بجوائے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے اور فوج کے درمیان پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہائل ہے یہ ہماری لڑائی کروانا چاہتے ہیں اچھا آج جو انہوں نے گفتگو کی ہے ہمارے ساتھ اس میں انہوں نے تنقید کی اسٹیبلشمنٹ پہ اور انہوں نے جو یہ جو حکومت آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے اس پہ بھی تنقید کی حالانکہ آج آج سے کچھ روز قبل ان سے یہ سوال ہم نے کیا تھا کہ جو چارٹرہ ڈیموکریسی ہوا ہے اس میں جو دستاویزات سامنے آئی تھی اس میں آپ کے بھی سائن ہے آپ کے بھی دستکت ہے اور اس میں آئینی عدالتوں کا ذکر ہے تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس پر پوری ڈسکیشن ہونی چاہیے تھی پہلے جو یہ ترمیم لائی جا رہی ہے لیکن جس طرح یہ کیا جا رہا ہے یہ غیر قانونی ہے اور یہ دو تین لوگوں کو توسیر دینے کے لیے کیا جا رہا ہے آج بھی انہوں نے نام لے کر جو ہے تنقید کیا ہے اسٹیبلشمنٹ پہ بھی فوج پہ بھی اور حکومت پہ بھی لہٰذا یہ جو مذاکرات کی بات چل رہی ہے جو روح حسن نے بات کی ہے یا جو دیگر ذرائع سے خبریں چل رہی ہیں عمران خان نے آج اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی اور یہ جو خبر چل رہی ہے کہ علی مین گنڈا پور کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے یا یہ جو ان کو دو ٹوک پیغام دیا گیا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے کسی طرح کے مذاکرات نہ کریں اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی شبیدار بہت شکریہ جیل میں بانی چیئمن پی ٹی آئی کا موقف کیا ہے یہ سامنے آ چکا ہے ہم اس وقت تحریک انصاف کے موقف کے حوالے سے ہی بات کریں گے تحریک انصاف کے سینئر رہنما سینئر وکیل لطیف کوسس صاحب سے لطیف کوسس صاحب شکریہ آپ کے وقت کا جیل سے بانی پی ٹی آئی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر طرح کے مذاکرات کے دروازے بند کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے ان کو بدنیتی بھی نظر آ رہی ہے دوسری طرف آپ کی جماعت کی جو قیادت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی تو یہ پولیسی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج کرنا ہے اور انہیں یہ بھی امید ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی تحریک انصاف کے ساتھ انگیج کرنا چاہتی ہے تو یہ تو بہت ہی بڑا تضاد ہے کوئی کنفیوزن کی ورہ سے لطیف خوصہ صاحب یہ کہ یا پھر یہ گوڈ کاپ بیڈ کاپ کی پولیسی چل رہی ہے تحریک انصاف کی طرف سے نہیں نہیں کوئی ایسی گوڈ کاپ بیڈ کاپ والا سین نہیں ہے یہ آپ روف حسن صاحب کی بات کر رہے ہیں جو انہوں نے یہ کہا ہے اور دیکھیں جہاں تک مذاکرات ہیں وہ ڈائریکٹ ہوں یا انڈائریکٹ ہوں وہ تو چاہے پسے پردہ ہوں چاہے پردے کے سامنے ہوں یہ سیاست میں ہوتے رہتے ہیں لیکن جو خان صاحب نے کہہ دیا ہے پارٹی پولیسی وہی ہے دیکھیں ہم اس سے زیادہ کیا اپنا لچک دکھا سکتے ہیں جتنی خان صاحب نے یا پارٹی نے دکھائی ہے کہ ہم اس کے باوجود کے فارم سنتالیس کے ڈسے ہوئے ہیں اس کے باوجود کے کمیشن آف پاکستان آج بھی آج بھی تضحیق کر رہی ہے آئین کی بھی اور وہ جو ہے بالکل کنفرنٹیشلس کورس پر ہے سپریم کورٹ کے ساتھ وار پاس پر جا رہی ہے جنگ کی کیفیت کر رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان شرم آنی چاہیے ایک آئینی ادارے کو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے کہ وہ ان کی گودھ میں جا کے بیٹھ گئے ہیں بالکل اور ابسٹرکٹیو ہیں جیسے ایسے لگتا ہے جیسے سیاسی جماعت مسلم لیگ نون نہیں ہیں بلکہ سیاسی جماعت واضح احکامات کے باوجود ہمیں نہ تو سیاسی جماعت تسلیم کرنے کو تیار ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور نائی مخصوص نشستیں دینے پر جو ہے جو کہ واضح طور پر سپریم کورٹ نے نہ صرف وضاحتی بیان میں کہا بلکہ تفصیلی فیصلے میں اس کا ذکر تک کر دیا اور پھر سٹرکچر پاس کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تو آرٹیکل چھے میں پاوہ سلاسل ہو کر ان کو جو ہے ڈیسمس کر کے ان کو جو ہے کٹہرے میں کھڑا کر کے ان کو زنجیریں باندھ کر ان کو جو ہے آئین کی جو ہے سبورشن میں ان کو بالکل جنہوں نے ایک ہیجانی کیفیت قوم کی برپر کی ہوئی ہے آج تک کی ہوئی ہے میرے خیال میں تو الیکشن کمیشن کے ممبران کو بالکل جو ہے جتنی کڑی سے کڑی سزا دی جائے جو آئین میں موجود ہے وہ دینی چاہیے تو یہ اس طرح سے تو بالکل نظر آ رہا ہے دیکھیں اگر آپ دو تیہائی جبری آپ نے اس طرح حاصل کرنی ہے کہ فارم سنتالیس والے بھی آپ نے اپنے کھاتے میں ڈال دیئے آپ نے مخصوص نشستوں کے بھی آپ نے ہمیں دینے کی وجہ ہے ان کو دے دیئے ایک جلسہ ہوا اس کے بعد اگلا جلسہ ہونا تو لاہور میں اس کے بعد اب کہہ رہے ہیں پنڈی میں بھی جلسہ ہوگا تو کچھ تو ایسا ہے جس کی وجہ سے کچھ ایک پالیسی نہیں ہے ایک سے زیادہ پالیسی ہے تحریک انصاف کی کہ علیہ مین گنڈا پور صاحب پہنچ ہی نہیں پائے لاہور کے جلسے میں اچھا سوال یہ ہے کہ ان کے لئے اگر رکاوٹیں ہیں اور مسائل تھے بیچ میں تو یہ سوال ہوتا ہے کہ پھر وہ اتنی تاخیر سے روانہ ہی کیوں ہوئے اپنے صوبے سے جہاں ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے جہاں کہ وہ وزیرعالہ ہیں تو کچھ وہ چاہتے تھے کہ ایسی جارہانہ انباز نہ اپنا جائے کنفرنٹیشن نہ ہو جس سے محاضر آئی پیدا ہو دیکھیں جنید کبھی یہ سنا تھا کہ تین سے چھ بجے تک جلسہ ہو کبھی یہ سنا تھا اور پچیس کلومیٹر باہر پھینکا جہاں رڑا میدان تھا وہاں نہ آبادی تھی قریب قریب کچھ بھی نہیں تھا تو مجھے بتائیں کہ جلسہ تو شروعی چھ بجے کے بعد ہمیشہ ہوتا ہے گیارہ بارہ بجے ایک بجے تک چلتا ہے اور وہاں یا تو پبلک ڈسٹربنس ہو رہی ہوتی یا وہاں آبادی ہوتی یا وہاں کاروباری مراکز ہوتے یا وہاں کوئی مذہبی جو ہے تنصیبات ہوتی یا کوئی ایسی جو ہے اور تنصیبات ہوتی تو تب تو چلیں ان کو کوئی ہو سکتا تھا اور پھر کوئی یہ کہتے ہیں آیا چیف منسٹر نہ صرف اٹک کی پلک کراس کی بلکہ کنٹینرز کو بھی انہوں نے ہٹایا اور ٹھیک ہٹایا اور اس کے بعد وہ آئے اور انہوں نے جلسے میں اپنی جو ہے اگرچہ انہوں نے بتیاں بند کر کے اس وقت جو ہے پبک کو انہوں نے منقطع کر دیا تھا سارا کچھ ایڈمنسٹریشن نے لیکن پھر بھی اس نے اپنی بات کی اور اس نے کہا آیا ہوں میرا جو کچھ مجھے کرنا ہے آپ کر لیں میرے ساتھ یہ تنقید بھی ہو رہی ہے تحریک انصاف کے اس حکمت عملی پر کہ آپ خود بھی نشست جیتے ہیں اور آپ کی جو مخالف امیدوار تھے انہوں نے تو آپ کو پبلک کے لیے مبارک بات بھی دی جو بھی تحریکہ کار ہے تحریک انصاف کا اس پر تنقید یہ ہو رہی ہے کہ آپ کے کیسے سپریم کورٹ میں ہیں الیکشن کمیشن میں ہیں پارلمنٹ میں آپ کو نشستیں ملی ہیں اس حق کو آپ نے حاصل کرنا ہے تو ساری جنگ اس طرف ہے سارا کام آگے جو لے کے جانا ہے وہ وہاں ہے تو پھر تحریک انصاف یہ جلسے جلوس کر کے لاہور میں پنڈی میں اسلام آباد میں دیگر شہروں میں کیا حاصل کرنا چاہتی ہے اس سے کیا مقصد حاصل ہوگا جب تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ بھی آیا ہے سپریم کورٹ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس میں کامیابی بھی ملی ہے تو پھر جلسے جلوس کرنے کی طرف کیوں جانا پڑھا ہے تحریک انصاف کو جنیت دیار پبلک ایشوز پر کوئی ڈسکسشن نہیں ہوتی ہے پارلیمان کو انہوں نے بلڈوز کر کے انہوں نے یہ اس پر بھی جو ہے اپنی تحویل میں لے لیا ہوا ہے عدلیہ کو اب یہ غلام بنانا چاہتے ہیں باقی سارے ادارے نیپ تو ان کی ویسے ہی باندی اور لانڈی ہے ڈیلنگ ڈیلنگ کے لیے رکھا ہے اور الیکشن کمیشن بھی ان کی جو ہے پولٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو مجھے بتائیں ہم عوام کے پاس نہ جائیں تو کس کے پاس جائیں اور عوام ہی ذرا کھلی تو چھوٹ دے دیں پھر دیکھیں یہ سیل روان پھر دیکھیں کہ یہ کس طرح سے جو ہے خش و خاصات کی طرح بہ جاتے ہیں آپ کو یقین کریں جنید پانچ پانچ میل تک میں تو لہور میں تھا اور تنقید بھی ہوئی میری تقریر پر لیکن میں پانچ پانچ میل تک جو ہے لوگوں کا ابھی تانسہ بندہ ہوا تھا جب انہوں نے روکا ہے اور اب ہم نے پنڈی میں کیا ہے پھر اگلا ہم نے جو ہے لہور کا ہم نے مینارے پاکستان کا پھر جو ہے انتخاب کیا ہے لیکن مینارے پاکستان پتہ نہیں کیوں ہمیں خائف ہیں ریزف سیٹ سے مطالق جو کیس کا فیصلہ ہے اس پر آئیں گے لیکن اس سے پہلے آپ نے آئینی تربیم کے ذریعے سے کہا کہ بلوز کرنا چاہتے ہیں عدالت کو اس حکومت میں شامل لوگ تو اس میں تو مولانا فضل الرحمان کی حمایت کو بہت ہی اہم قرار دیا تحریک انصاف نے مگر مولانا فضل الرحمان ان کی جماعت تو خود یہ کہہ چکی ہے کہ وہ ایک ڈراف تیار کر رہے ہیں آئینی تربیم کے خلاف نہیں ہیں آئینی عدالت کے قیام کے خلاف نہیں ہیں تو اس کا اندازہ ہے تحریک انصاف کو کہ مولانا فضل الرحمان بلکل تحریک انصاف کے موقف سے تفاق نہیں کرتے ابھی ان کا اختلاف ضرور ہے پر وہ انکاری نہیں ہے آئینی تربیم سے جنیت کبھی نہیں کریں گے یہ لکھ لو دیکھیں ان کو مولانا فضل الرحمان کی جو ماشاءاللہ پذیرائی ہوئی ہے ان کا انحراف کر کے ان کے ساتھ جو ہے انکار کر کے نہ جا کر ان کو جو پذیرائی ملی ہے ان کے اپنے دو صوبوں میں یعنی خیبر پختونخواہ میں اور بلوچستان میں آپ کی سوچ ہے کہ مولانا صاحب کو پھر جو ہے ان کو سپیس ایک ایسی ملی ہے وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ سیاسی سپیس جو انہیں سیاسی پذیرائی جو ملی ہے وہ اس کو کھو دیں وہ کبھی ساتھ نہیں دیں گے آپ لکھ لیں یہ بات مجھ سے آج بلکل کروالیں باقی راہ یہ کون کہتا ہے کہ یہ صحیفہ آسمانی ہوتا ہے ترامیم ہر چیزوں میں ہونا چاہیے ہوتی ہیں ہوتی رہی ہیں لیکن یہ ایک تو یہ پارلیمان جو ہے یہ ریپرنزینٹیٹیو نہیں ہے معاف کی دئے گا یہ عوام کی ترجمان نہیں ہے یہ فارم سنتالیس کے گھس بیٹھیے جو ہے وزیر آزم سمیت ہارے ہوئے لوگ مسترد کیے ہوئے لوگ ان کو کوئی اختیار نہیں ہے تبدیل کرنے کی آئین ایک مقدس جو ہے معاہدہ ہے عمرانی معاہدہ یہ پاکستان کی جنون جو ریپرزنٹیشن ہے وہی کر سکتے ہیں دو تہائی وہ بھی سینٹ میں علیدہ اور ایوان زیری میں علیدہ وہ دو تہائی سے کر سکتے ہیں ابھی دونوں ایوان جو ہے مکمل نہیں ہوئے لطیف خوزہ صاحب آپ تحریک اصلاف کا حصہ ہے ہی ایم اے بھی ہیں لیکن آپ قانون دان بھی ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے اکسیریتی فیصلہ حکومت کہتی ہوا آئین و قانون کے خلاف عمل درامت نہیں کریں گے الیکشن کمیشن کے اجلاس کر چکا ہے نتیجے پر نہیں پہنچا کہ عمل درامت کرے گا نہیں کیا حکمت املی ہوگی تحریک انصاف کی آپ نے سوچا ہے کہ کیا کریں گے بحیثیت جماعت اگر سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوتا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کا ہمیشہ وطیرہ رہا ہے یہ عدالت کے اوپر یہ حملے بھی کرواتے ہیں فیزیکلی بھی اٹیک کرتے ہیں اور عدالت کے اندر یہ جو ہے تخریب کاری کر کے اس میں اس کے اندر دھڑا بندی بھی کرتے ہیں ہمیشہ جس طرح سجاد علی شاہ کے خلاف انہوں نے اکٹھا کرتے اور اس کو جو ہے محضول کروایا تھا اور گروپ بندی کروائی تھی اب بھی آپ دیکھیں تو آپ کا گورنر پنجاب کا ذرا بیان سن لیں کہ اس نے کس انداز سے اس کی تنقید کی ہے اور دھجیاں اڑائی ہیں اس نے کہا ہے کہ کیا یہ تماشا جو ہے پھر سے ہم کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو ہے اتنے میمبر ادھر اور اتنے میمبر ادھر آپ کو بھی پتا ہے اور سارے پاکستان کے بچے بچے کو پتا ہے کہ اس وقت منصور علی شاہ صاحب کو یہ مانے رکھنے کے لیے چیف جسٹس حالانکہ یہ آرٹیکل ایک سو پچتر تین میں واضح لکھا ہوا ہے سینئر موسٹ جج جو ہوگا سپریم کورٹ کا اس کو کال اپون یعنی قاضی فائز جیسا صاحب کو تو تین مہینے پہلے انہوں نے نوٹیفائی کر دیا تھا از چیف جسٹس پر کہے تو چکے ہیں آتھا تارر بھی رانہ سراؤلہ بھی براول بھٹو بھی کہ منصور علی شاہی اگلے چیف جسٹس ہوں گے آنی چیف جسٹس اس سپریم کورٹ کا یہ کہہ رہے ہیں جس سپریم کورٹ کے بے اختیار ہوگی جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ آپ کے اور ہمارے فیملی میٹر سنیں گے یا فوجداری کے عام معاملات سنیں گے یہ آئینی اختیارات سارے کے سارے آئینی عدالت کو دے کر قاضی فائز جیسا کو یہ تین سال کے لیے چیف جسٹس اس کا مقرر پرائم منسٹر کرنے کے لیے یہی ساری سارزش ہو رہی ہے ایک شخص کے لیے یار جنیت جب بھی کسی کی ایکسٹینشن یا ریٹائرمنٹ قریب آتی ہے ہماری ملک میں ایک جانی کیفیت آ جاتی ہے ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے ایک قیامت آ جاتی ہے ہم کیوں غیر سبلائز ملک نہیں بن سکتے ارے بھائی ایکسٹینشن کسی شکل میں بھی کسی شکل میں بھی کسی کی بھی وہ قابل قبول نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ادارے کو وہ تباہ کر دیتی ہے اور اگر ادارے ان کو آپ نے تباہ کرنا ہے تو پھر آپ اس طرح سے منپسند تائیناتیاں کیجئے گا منپسند فیصلے دیجئے گا اور پھر ملک کو جو ہے تباہ بھی کیجئے گا اور نظام عدل کو بھی آپ جو ہے بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے تو یہ نہ ملک کے لیے بہتر ہے نہ اس نظام کے لیے بہتر ہے نہ جمہوریت کے لیے بہتر ہے جانے کس کو یہ سوج رہی ہے کہ شاید اس طرح سے یہ ملک کو چلا لیں گے اس طرح سے ملک نہیں معاف کیجئے گا چلیں گے کیونکہ کفر کی ریاست چل جاتی ہے بے انصافی اور ظلم کی ریاست نہیں چلتی ہے لطریف کوسا صاحب بہت شکریہ پروگرم میں بات کرنے کے لیے ایک طرف جہاں مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد حکومت اور سپریم کورٹ آمنے سامنے ہیں تو وہیں سپریم کورٹ کے اندر بھی ججز کے درمیانے اختلافات کا تنازع شدت اختیار کرتا جا رہا ہے چودہ ستمبر کو آٹھ ججز نے مخصوص نشستوں کے کیس میں وضاحتی آرڈر جاری کیا جس پر چیف جسٹس نے ریجسٹرار کو خط لکھا اور ان سے نو سوالات کے جواب مانگے اور آج ریجسٹرار سپریم کورٹ کا جواب آ گیا ازرائی کی مطابق ریجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے چیف جسٹس کو بھیجوائے گیا جواب میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کی درخواستوں پر کوئی کاؤز وز جاری نہیں ہوئی سپریم کورٹ کے کسی کمرہ عدالت میں درخواستوں پر سماعت نہیں ہوئی ججز کے کسی چیمبر میں ان درخواستوں پر بیٹھنے کے بارے میں معلومات نہیں ہیں جب کہ ویب سائٹ پر اپلوڈ ہونے سے پہلے فائل ریجسٹر آفیس کو نہیں بھیجوائے گئی وضاحتی حکم سینئر ججز کے سٹاف آفیسٹر کے کہنے پر ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوا اس سے پہلے چیف جسٹس قادی فائدیسہ نے ریجسٹر سپریم کورٹ سے نو سوالات پوچھے تھے چیف جسٹس نے پوچھا کہ الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف نے وضاحت کی درخواست کب دائر کی یہ درخواست نے پریکٹس ان پرسیجر کمیٹی میں کیوں نہیں بھیجی گئی متفرق درخواستیں کاؤس لس کے بغیر کیسے سماعت کے لئے فیکس ہوئی کیا ریجسٹر آفیس نے متعلقہ فرقین اور اٹاری جنرل کو نوٹس جاری کیا کس کمرہ عدالت یا چیمر میں درخواست کو سنا گیا چیف جسٹس نے ریجسٹر سے پوچھا کہ درخواستوں پر فیصلہ سنانے کے لئے کاؤس لس کیوں جاری نہیں کی گئی آرڈر کو سنانے کے لئے کمرہ عدالت میں فیکس کیوں نہ کیا گیا اوریجنل فائل اور آرڈر سپریم کورٹ ریجسٹر کے پاس جمع ہوئے بغیر آرڈر ویب سائٹ پر کیسے اپلوڈ ہوا آرڈر کو سپریم کورٹ ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کے ہدایت کس نے دی اب ریجسٹر آز سپریم کورٹ نے اپنی رپورٹ میں ان سوالات کا جواب دے دیا ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے آٹھ ججز وضاحتی نوٹ کو اپنے تفصیلی اکثریتی فیصلے کا حصہ بنا چکے ہیں اور لگ چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ہمارے بارہ جولائی دوہزار چوبیس کے آرڈر پر وضاحت مانگی تھی اسی لئے کوئی کانونی ضرورت نہیں تھی کہ ہم اپنا وضاحتی آرڈر جاری کرنے سے پہلے متعلقہ فرکین کو سنتے اسی لئے ہم نے وہ وضاحتی آرڈر کسی کو کوئی بھی نوٹس کیا یا سنے بغیر جاری کیا اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے سینئر جسٹس منصور علی شاہ پریکٹس ان پرسیجر ترمیمی آرڈرنس کے بعد ججز کی کمیٹی کی تشکیل نو پر چیف جسٹس سے ناراض ہیں جسٹس منصور علی شاہ نے کمیٹی کے پہلے اس راس میں بھی شرکت نہیں کی اور انہوں نے کمیٹی کے سیکرٹری کو تین صفات پر مشتمل خط لکھ کر چیف جسٹس سے متعلق سخت الفاظ استعمال کی اور لکھا کہ ججز کمیٹی سے جسٹس مریب اختر کو نکال کر چوتھے سینئر ترین جج کو شامل کیا گیا اور یہ وجہ نہیں بتائی گئی کہ جسٹس مریب اختر کو کیوں نکالا گیا اور اگلے سینئر ترین جج کو کیوں نظرانداز کیا گیا چیف جسٹس قادی فائدیسہ کے اس اقدام کے لئے جسٹس منصور علی شاہ نے ون مین شو اور چیری پیکنگ کے الفاظ استعمال کیے ہیں سپریم کورٹ میں آخر ہو کے رہا ہے اسی پر بات کریں گے نمائندہ خصوصی جیو نیوز عبدالقیوم صدیقی سے قیوم صدیقی بہت سے واقعات ہوئے ہیں سپریم کورٹ نے ہا لیا دنوں میں تو کیا چل رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر کوئی اس کی واضح وجوہات سامنے آ رہی ہیں کیونکہ کچھ عرصہ پہلے اس طرح کی تفریق نہیں تھی خاص طور پر دو ججز میں چیف جسٹس سات اور جسٹس منصور علی شاہ میں تو اس وقت کیا صورتی حال ہے اور خاص طور پر اب جو ریجسٹر کا جواب آیا اس میں بھی بہت سی ایسی باتیں سامنے آئیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ کافی زیادہ اس وقت تناؤ کا محال ہے سپریم کورٹ کے اندر دیکھیں جنید جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ ایک ٹرانسپرینسی کی طرف اقدامات ہونے چاہیے اور یہ جو ساری صورتحال ہے یہ بڑی اس حوالے سے ایک فکر انگے صورتحال بن گئی ہے اب جبکہ جس طرح چودہ ستمبر کو جس طرح وضاحتی آرڈر اپلوڈ ہوا اب یہ دیکھیں کہ اس کے بعد جب ڈپٹی ریجسٹرار کا نوٹ آیا اور پھر چیف جسٹس پاکستان نے نو سوالات پوچھے اور ان میں جو ریجسٹرار کا آج جواب آیا ہے جو ہمارے ذرائع کے مطابق اس جواب کے اندر یہ کہا گیا کہ نہ تو کوئی نوٹس ایشو ہوا نہ کوئی کاؤزلس جاری ہوئی اور نہ ہی یہ کسی چیمبر کے اندر ان جزی صاحبہ نے سمات کی اور پھر جو اپلوڈ ہوئی ویب سائٹ کے اوپر ججمنٹ جو تھی اور اوریجنل ججمنٹ جمع کروائے بغیر تو اس سے جو ہے وہ ٹرانسپرینسی کا سوال ایک بہت بڑا اٹھتا ہے کہ کیسے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں اب اس میں اس انکوائری کے اندر جو بات سامنے آئی ہے وہ آنربل جج دسینی موس جج ان کا سٹاف اس کے کہنے کے اوپر اپلوڈ ہوا ہے اب گو کہ یہ اس کی وضاحت انہوں نے آٹ جائے صاحبان نے جو پھر لیٹر آن منڈے کو جو حکم آیا ڈیٹیل ریزننگ آئی اس کے اندر انہوں نے یہ دی ہے کہ ہمیں اس سوالے سے کوئی نوٹس جاری کرنے کی ضرورت نہیں تھی اپنا وضاحتی حکم جاری کرنے کے بلکل یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ہوگی لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا سوال یہ ہے کہ آپ نے کیسے کیا اب یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ اریجنل فائل جمع نہ کروانے کی کیا وجہ تھی ان آٹ جائے صاحبان نے کیسے کب اور کہاں مشاورت کی کیا سمری سرکولیٹ کی گئی تھی اگر نہیں کی گئی تھی تو اریجنل فائل کیوں جمع نہیں کروائے گئی تھی کیوں سینے موس جج جو ہیں ان کو اس بات کے اوپر یہ تھا کہ یہ فوراں اپلوڈ ہے اپلوڈ ہو جائے اریجنل فائل جمع نہ کروائے جائے تو اس میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ورکنگ ہے اس کے اندر شفافیت کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں اور دوسری جانب جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ جو تناؤ کی سی صورتحال ہے عارنربل چیف جیسس جیسس قاضی فائزیسہ اور جیسس شاہ کے درمیان میں تو اس کا ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نیب ترامیم کا جو کیس تھا جس میں عمران خان صاحب کی پیٹیشن تھی اس کو سماعت کی تھی لیکن اس میں جو پہلا تین اکنی بینچ تھا جس میں دو ایک سے انترامیم کو قلدم قرار دیا گیا تھا اس میں جیسس منصور علی شاہ بھی موجود تھے اور وہ پریکٹس انڈ پروسیجر ایکٹ کے قانون کے بعد ان کا ہی تھا کہ یہ بینچ کی کانسٹویشن جو ہے یہ درست نہیں ہے لیکن وہ اس بینچ کا حصہ رہے اور جب ریویو اپیل کے اندر پانچ اکنی لارجر بینچ تشکیل دیا گیا تو اس میں آپ کو پتا ہے ججمنٹ آئی ہے تو اس کے اندر اس بات کے اوپر جیسس کالیفہ ایسا نے کہا تھا کہ اگر فاظل آنربل جیسس شاہ جو ہیں وہ اس کے اندر اس نکے بعد نہ بیٹھتے تو یہ فیصلہ ہی نہ ہوتا اور یہ ججمنٹ ہی نہ آ سکتی تو یہ بھی ایک معاملہ ہے پھر دوسرا جو معاملہ ہے اٹھارہ جولائی کو جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر یہ جو سکسی تری اے کا بینچ تھا اس کے حوالے سے بھی بینچ تشکیل دیا گیا تھا لیکن اس کی فکسیشن کے حوالے سے وہ مقدمہ فکس نہیں ہوا تھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو ریزرف سیٹس کے کیس کے اوپر جیسے کہ پریکٹس انڈ پروسیزر ایکٹ جو ہے وہ اس کے قانون کے مطابق ریویو چودہ دن کے اندر ایک مرتبہ لگنا لازم ہے لیکن وہاں پر ان دونوں جج ساہبان جو ہیں انہوں نے کہا کہ چھوٹیاں ہو گئی ہیں اور رولز کو فوقیت دی جو کہ ججز کمیٹی کے ہمارے سامنے موجود بھی ہیں جو میٹنگ منٹس ہیں کہ اس میں رولز چھوٹیوں کو اور ڈیٹیل ججمنٹ کی بنیاد کے اوپر کہا کہ اس مقدمے کو فکس نہ کیا جائے تو یہ وہ بظاہر اختلافات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ ایک اختلاف رائے اس بنیاد پر ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک بڑی اہم قانونی حلقوں کے اندر یہ سوال اٹھ رہا ہے جہاں پر ڈسکریشن کے حوالے دوسری طرف ایک نکتہ نظر یہ ہے کہ پہلے بینچز کی تشکیل کے اندر چیف جسٹس کا ہی ایک اختیار تھا لیکن جب یہ اختیار جو ہے ڈیوالف ہوا تو اس کے بعد پھر کیا چیف جسٹس آف پاکستان کی عہدے کو عملن ڈیس فنکشنل کر دیا گیا یعنی کہ دو جائج ساہبان جو بھی کہیں اور پھر اس کے بعد چیف جسٹس جو کہ اگر آئین کے اندر دیکھا جائے تو سپریم کورٹ کا مطلب ہے چیف جسٹس آف پاکستان تو کیا چیف جسٹس کا جو عہدہ ہے وہ اتنا ہی ڈیس فنکشنل ہو جائے گا تو ایک طرف آمیرانہ اختیارات اور دوسری طرف یہ والا کہ چیف جسٹس ہی محتل ہو جائے تو ایک بیلنس جو ہے وہ اس ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے کریئٹ ہوئے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ سوالات باہرحال ہیں تو یہ سلسلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر چل رہا ہے بہت شکریہ عبدالقیم صدیقی آپ کا پروگرام میں بات کرنے کے لئے پروگرام جاری رہے گا ایک بریک کے بعد پروگرام میں ابھی بات لبنان میں جاری حالی اسرائیلی جاریت کی جو مزید شدت اختیار کر گئی ہے اسرائیل نے حملوں کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے شمالی سرط پر دو اضافے ریزرب برگیڈز کو بھی طلب کر لیا ہے اور آج بھی جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں اسرائیل نے حملے کیے جن میں انیس افراد جام بھاک اور سو سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں لبنان میں پیر سے شروع ہونے والے ان حملوں میں اب تک پانچ سو انتر سے زیادہ افراد مارے جا چکے ہیں جن میں پچاس بچے بھی شامل ہیں جبکہ پانچ لاکھ سے زیادہ لبنانی بے گھر بھی ہو چکے ہیں لبنان میں جاری تازہ اسرائیلی حملوں کے بعد یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ شاید لبنان بھی ایک نیا غزہ برنا جا رہا ہے لبنان میں جاری اسرائیلی جاریت کی غزہ میں جنگ بندی کے لیے ہونے والے مذاکرات پر اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے جس سے پورے مشرق وستہ میں آمن و آمان کی صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے اور قطعے میں بڑی جن بچھر سکتی ہے جبکہ ایرانی حمایتی آفتہ ملیشیا حزباللہ جس کے خلاف آپریشن کی آڑ میں اسرائیل لبنان میں آبادیوں کو نشانہ بنا رہی ہے وہ نقصان اٹھانے کے باوجود اسرائیل کے خلاف اپنے حملوں میں شدت لا رہی ہے اور آج حزباللہ نے اسرائیل کے خفیہ ایجنسی موساد کے ہیڈکارٹرز کو نشانہ بنانے کی کوشش کی حزباللہ نے کہا کہ طلبیب میں اسرائیلی انٹیلیجنسی ایجنسی موساد کے ہیڈکارٹرز کو نشانہ بناتے ہوئے ایک بیلیسٹیک مجائل داغا گیا ہے الجزیرہ کے مطابق حزباللہ نے کہا کہ ایک مزائل حملے میں اس امارت کو نشانہ بنایا ہے جہاں اسرائیلی انٹیلیجنسی ایجنسی نے پیجر دھماکوں کی منصوبہ بندی کی تھی حزباللہ نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ آج صبح طلبیب کے مضافات میں قائم موساد کے ہیڈکارٹرز کو نشانہ بناتے ہوئے ایک قاتلون بیلیسٹیک مزائل داغا ہے جبکہ اسرائیلی فوج نے کہا کہ طلبیب میں زمین سے زمین پر مارک کرنے والے مزائل کو اس کے فضائی دفاعی نظام میں روک لیا یہ پہلی بار ہے کہ لبنان سے فائر کیا گیا کوئی مزائل وستی اسرائیل تک پہنچا ہے تہام اس حملے میں کسی قسم کا کوئی نقصان رپورٹ نہیں ہوا ہے الجزیرہ کے مطابق گزشتہ سال اکتوبر سے غدا میں جاری اسرائیلی جہریت کے بعد پہلی بار ہے کہ حزباللہ نے اسرائیل کی جانب بیلیسٹیک مزائل داغنے کا دعویٰ کیا ہے جبکہ اس ساری صورتحال میں یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل لبنان میں ایک ممکنہ زمینی آپریشن کی تیاریاں کر رہا ہے اور کسی بھی وقت غازہ اور مغربی کنارے کی طرح زمینی آپریشن شروع کر سکتا ہے الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی پبلک بروڈکاسٹر کام نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیلی فوج لبنان میں ممکنہ زمینی کاروائی کی تیاری کر رہی ہے اسرائیلی وزیر دفاع یوگیلنٹ نے ہمیں زمینی حملوں کی تیاریاں کرنے والے فوجیوں سے ملاقات کی ہے لبنان میں اسرائیل کے ممکنہ زمینی آپریشن سے متعلق آج حزباللہ کا موقف بھی سامنے آیا ہے الجزیرہ کے مطابق حزباللہ نے کہا ہے کہ حساب برابر کرنے کی جنگ ہے ہم دوہزار چھے سے ممکنہ زمینی حملوں کی تیاری کر رہے ہیں حزباللہ نے ہمیشہ سے یہی کہا ہے کہ ہم کسی بھی سروتحال کے لیے تیار ہیں اسرائیل حزباللہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کے لیے لبنان میں بڑے فوجی آپریشن کا سوچ رہا ہے بی بی سی کے مطابق اسرائیل کا خیال ہے کہ ایک زبردست حملہ حزباللہ کو وہ کرنے پر مجبور کرے گا جو اسرائیل چاہتا ہے اسرائیل کے سیاستدانوں اور جرنیلوں کو فتح درکار ہے تقریباً ایک سال کی جنگ کے بعد غزہ ان کے لیے دلدل بن چکا ہے حماس کے جنگ جو اب بھی اسرائیلی فوجیوں کو مارنے کے لیے سرنگو اور کھنڈرات سے نکلتے ہیں اور اب بھی حماس نے اسرائیلیوں کو جرگمال بنایا ہوا ہے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا خیال ہے کہ ان کے تازے حملے ان کی جانب سے اعلان کردہ طاقت کا توازن حزباللہ کے مخالف پلڑے میں ہونے کے مقصد کی طرف بڑی پیش رفت ہے نیتن یاہو چاہتے ہیں کہ حزباللہ کی طرف سے اسرائیلی علاقوں پر راکٹ داگنے کا سلسلہ ختم ہو اس طرح اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ حزباللہ کو سرد سے پیچھے ہٹانے اور اسرائیل کے لیے خطرہ بننے والی فوجی تنصیبات کو تباہ کرنے کا ہے پروگرام کا احپر اختتام ہوتا ہے اجازت دیجئے